اگزٹ پولز کے انمان کے مطابق دلی میں کجوال سرکار پھر بننے جا رہے ہیں لیکن اگزٹ پولز کے انمانوں پر خوشی منانے کی بجائے آم آدمی پارٹی کبھی ایوی ایم کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے تو کبھی چناؤ آئیوگ پر شک ظاہر کر رہی ہے آم آدمی پارٹی نے دلی چناؤ کے فائنل ووٹنگ پرتیشت جاری کرنے میں ہوئی دیری کو لے کر بی جے پی اور چناؤ آئیوگ پر نشانہ سادھا ہے بی جے پی نے پوچھا ہے کہ آم آدمی پارٹی کو کس سنسطھا پر بھروسہ ہے اس کا مطلب کہیں کچھ پک رہا ہے کہیں کچھ دال میں کالا ہے کوئی کھیل چل رہا ہے اندر اندر ایوی ایم پہ سوال اٹھا دیا تو پرتیسط نہیں بتایا تو گھنت تو نہیں بتایا تو چھترپل نہیں بتایا ارے بھئی کیوں پرزانو پہلے ایوی ایم پر سوال پھر چناؤ آئیوگ پر نشانہ آم آدمی پارٹی کو جیت کی خوشی نہیں نتیجوں کا خوف کیوں ہے ویدانسوا چناؤں کے سارے ایکزٹ پولز کے انمان نے ایک بار پھر سے دلی میں کیجریوال کی سرکار بنانے پر موہر لگا دی لیکن ایکزٹ پولز کے محض کچھ گھنٹے بعد ہی آم آدمی پارٹی نے ایوی ایم میں چھیڑ چھاڑ کی آشنکہ جتانی شروع کر دی اور پھر اگلے دن چناؤ آئیوگ کی اور سے فائنل ووٹنگ پرتیشت جاری کرنے میں ہو رہی دیری پر سوال اٹھانے شروع کر دی بہرحال آم آدمی پارٹی کے آرپوں کے کچھ گھنٹوں بعد ہی چناؤ آئیوگ نے بتا دیا کہ دلی میں اس بار 62.59 پرتیشت ووٹنگ ہوئی پوری دلی کو دیش کو میڈیا والوں کو اس بات کا انتجار تھا کہ چناؤ آئیوگ آدھکارک روپ سے پریس کانفرنس کر کے یہ بتائے گا کہ کتنا پرسنٹیز آف ووٹنگ دلی میں ہوئی ہے لوگ سبا کے بھی چناؤ ہوتے ہیں اس سمیہ بھی سیم ڈے فیگر بتا دیا جاتا ہے کہ اتنا مد پرتیشت پڑا مجھے یاد ہے اس جمانے میں جب بیلٹ سے چناؤ ہوتے تھے بیلٹ پیپر پہ چناؤ ہوتے تھے چناؤ سمپرن ہونے کے بعد اخباروں میں خبریں آ جاتی تھی ٹی وی پہ خبریں آ جاتی تھی کتنا مد پرتیشت چناؤ میں مددان ہوا ہمارا جو ووٹر ٹرناؤٹ آیا ہے وہ ہے 62.59 پرسنٹ آپ سب جانتے ہو کہ لوگ سبا ایلیکشن میں ہمارا ٹرناؤٹ 60.5 پرسنٹ تھا چناؤ آیوگ نے عام آدمی پارٹی کے انہوں آروپوں کا بھی جواب دیا جس میں دیر سے آنکھلے جاری کرنے پر سوال اٹھائی گئے تھے سنجھے سنگھ نے کہا کہ چناؤ آیوگ بتائے کہ کیا کھیل چل رہا ہے اس کے جواب میں ڈلی کے مکھے چناؤ ادھکاری نے کہا کہ ہر بوت سے ڈیٹا جھٹانے اور فائنل لتیجوں پر پہنچنے میں وقت لگتا ہے لیکن ستر سال کے اتحاس پہ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ چناؤ آیوگ مت کا پرتیسط بتانے کے لیے تیار نہیں کتنا متدان ہوا اس کا مطلب کہیں کچھ پک رہا ہے کہیں کچھ دال میں کالا ہے کوئی کھیل چل رہا ہے اندر اندر کیونکہ مت کا پرتیسط تو بہت سامانیسی بات ہے یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس پریزائڈنگ آفیسرز کے مادیم سے آتا ہے جب وہ اپنا ووٹنگ کے بعد جب پورنگ پارٹی واپس ریسیپشن پہ آتی ہے اور اپنی مشینیں سبمیٹ کرتی ہے سارے کاغر سبمیٹ کرتی ہے تو وہ رات کو دیر تک وہ پروسیس چلتا رہا تھا اور ارلی مورننگ تک سٹرونگ رومز کو سیل کیا گیا تھا تو آفیسرز اس میں بیجی تھے اور اس کے بعد سکروٹنی بھی آج ہی ہونی تھی تو سکروٹنی میں بھی آفیسرز بیجی تھے اس لیے اور ساتھ میں اس ڈیٹا کی ایکیوریسی اس کو ایکیوریٹلی انٹر کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی گلتی نہ ہو تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ولم ہوا ہے اس سے پہلے مکہ منتری اروند کیجریوال اور اپ مکہ منتری مریشت سودیا نے بھی ٹویٹ کر سوال اٹھائے آخر چناؤ آئیوگ نے ووٹنگ کے اتنے سمیہ بعد بھی ووٹنگ پرتیشت کیوں نہیں جاری کیے کیجریوال نے ٹویٹ کیا بلکل چوکانے والی بات ہے چناؤ آئیوگ کر کیا رہا ہے مددان کے کئی گھنٹے بات بھی انہوں نے مددان کے آنکھلے جاری کیوں نہیں کیے ہیں آم آدمی پارٹی نے چناؤ آئیوگ بی جی پی پر نشانہ سادنا شروع کیا تو بی جی پی نیتاؤں نے بھی پلٹوار شروع کر دیا کپل مشرا نے ٹویٹ کر کہا اے پی ایکزٹ پول جیت کر بھی ناخش دکھ رہی ہے زمینی سچ کا احساس ہو گیا ہم ایکچوال پول جیت کر کام پر جھٹنے کو تیار ہیں ایوی ایم پر سوال اٹھا کر دلی کی جنتہ کا اپمان کر رہے ہیں اے پی دلی کی سانسط پرویش ورما نے ٹویٹ کر آم آدمی سے پوچھا کہ اسے کس سنسطہ پر بھروسہ ہے سینہ پر شک سنسط پر شک پر پر شک دلی بی جی پی ادھکش منوستیواری نے سوال کیا کہ آخر ایگزیٹ پول میں بھاری جیت کے انمان کے باوجود کہ اجریوال اور ان کی پارٹی اتنی بخلائی ہوئی کیوں ہیں منوستیواری نے کانگریس پر آرور پگایا کہ وہ اپنے نیتاؤں کو ہرانے میں جوٹی تھی وہی کانگریس بی جی پی کے ہار میں اپنی جیت تلاش کرنے کی کوشش پر جوٹی ہے پکش میں تو بھی ان کی جگگی بندی ہوئی ہے نکل نہیں رہی ہے اس کا مطلب کہ عام آدمی پارٹی کو پتا ہے کہ ہمارے پانچ سال کے جو کام ہیں وہ ہمیں جیتا نہیں سکتے اس لئے وہ اگز پر کچھ بھی دے دیجئے ان کو بسواصی نہیں ہوگا کانگریس پارٹی کی طرف یہ کہتا سکتا ہو کہ ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کی کانگریس پارٹی بڑا اچھا نتیجہ نکلنے میں کامیاب ہوگے تو اگر ارمید کے جیتے گا تو یہ جیت ہوگی عام آدمی پارٹی بوٹنگ ختم ہونے کے بعد سٹرونگ روم کی نگرانی میں چھوٹی ہے ای بی ایم کے ساتھ اسے چناؤ آئیو پر بھی بھروسہ نہیں ہے وہ بھی تب جبکہ اگزیٹ پول کے مطابق دلی کی جنتہ نے اس کے فری کے آفر والی راجلیتی پر بہر لگا دی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کی کی عام آدمی پارٹی بی جی پی کے کانفیڈنس دیکھ گھبرا گئی ہے جس پہ 48 سے زیادہ جیتے کا دعویٰ کر رہی ہے یا پھر کیجریوال اور کمپنی کو اپنے موٹروں یا یوں کہیں دلی والوں پر بھروسہ نہیں ویرو ریپورٹ جی میڈیا